چیف جسٹس کو عمران خان کا جیل میں احوال پوچھنا یاد آ گیا جب نواز شریف کو زمین پر سلایا گیا تب چیف جسٹس کہاں تھے شہباز شریف برس پڑے سابق وزیر اظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلمی اگنون کی سینئر لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نواز شریف اکتوبر میں وطن واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے اور پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے شفاف احتساب وقت کی اہم ضرورت ہے جس کے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے عدالتوں نے نواز شریف کے ساتھ دھورہ میار اپنایا سازش کے تحت انہیں پنامہ کیس میں ملوث کیا گیا آج پوری قوم کے سامنے حقائق آ چکے ہیں وقت پر انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل میں احوال پوچھنا یاد آ گیا مگر جب نواز شریف اور مریم نواز کو اٹیالہ جیل میں زمین پر سلایا گیا اور نواز شریف کی لندن میں اپنی بیمار بیوی سے بات نہیں کروائی گئی تو اس وقت چیف جسٹس کہاں تھے اللہ بعض ججوں کو ہدایت عطا فرمائے جمعہ کو لندن میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شباز شریف نے کہا کہ پنامہ میں نواز شریف کا نام دور دور تک نہیں تھا جبکہ دیگر لوگ جن کا پنامہ میں نام تھا ان کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا پنامہ میں جو فیصلہ کیا گیا وہ بدنیتی پر مبنی تھا آج بوری قوم کے سامنے حقائق آ چکے ہیں جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے پی ٹی آئی دور میں ان کے خلاف بنائے گئے مقدمات سے متعلق سوال پر شباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اور شہزاد اکبر سمیت ان کے ہواریوں نے پاکستان کے کروڑوں روپے خرچ کر دیئے تاکہ موسوی سے میرے خلاف کوئی بات نکلوائی جائے یا این سی اے میں میرے خلاف کوئی فیصلہ لیا جائے شباز شریف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عمرہ تابندیال کو چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل میں حوال پوچھنا یاد آ گیا مگر جب نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان واپس آیا تو انہیں سیدھا آڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تو وہاں پہلی رات انہیں زمین پر سلایا گیا اور جیل کا کھانا دیا گیا تو اس وقت چیف جسٹس کہاں تھے اس وقت ان کو یاد کیوں نہیں آیا کہ یہ نائنصافی کی آخری حد ہے جب نواز شریف اٹیالہ جیل میں تھے اور کلزوم نواز لندن میں شدید بیمار تھیں تو بھرپور کوشش کے باوجود نواز شریف سے بات نہیں کروائی گئی کاش چیف جسٹس اس کا بھی پوچھ لیتے کیونکہ انہیں بخوبی علم تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے